اسلام علیکم مسٹیریس انفولڈڈ میں خوش آمدید سپیس میں نظر آنے والے بڑے بڑے ستارے زمین سے تو ہمیشہ ایک جیسے ہی دکھائی دیتے ہیں مگر یہ پیدا بھی ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں جب ایک ستارہ اپنی زندگی پوری کرنے کے بعد کنڈینس ہو جائے تو وہ بلاک ہول بن سکتا ہے اس کے لیے ستارے کا میس چندر شیکھر لیمٹ سے زیادہ ہونا چاہیے جیسا کہ ہم اپنی What Are Black Holes سیریز کی قسط نمبر دو میں دکھا چکے ہیں میں ہوں عبد المنیب اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹیریس انفولڈڈ کی فرمیشن آف بلاک ہولز کی تیسری قسط جب ایک ستارہ اپنی مقررہ زندگی جی چکا ہوتا ہے تو اس کا سائز بہت بڑا ہونے لگتا ہے اور ستارہ پھیلتا جاتا ہے اور اس کے اندر سے روشنی یعنی انرجی نکلتی رہتی ہے اس پروسس کو سوپر نووہ ایکسپلوجن کہا جاتا ہے کچھ سوپر نووہ ایکسپلوجنز اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ انہیں زمین سے بھی دیکھا جا سکتا ہے مگر ایسا صرف ایک صدی میں تین بار ہوتا ہے سوپر نووہ بن کر جب زیادہ تر انرجی ستارے سے باہر نکل چکی ہو تو یہ سوپر نووہ دوبارہ چھوٹا ہونے لگتا ہے اور ایٹمز کے بہت زیادہ قریب آج آنے کے وجہ سے ریڈیس کم اور ڈینسٹی بڑھنے لگتی ہے یوں ایک مردہ ستارہ ایک بلاک ہول بن جاتا ہے ڈینسٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے بلاک ہول کی گریوٹی بہت بڑھ جاتی ہے دیکھنی میں تو بلاک ہول محس کالے دائروں کی طرح ہوتے ہیں ان کو دیکھا تو نہیں جا سکتا مگر یہ اپنے ہونے کا احساس بہرحال دلاتے رہتے ہیں بلاک ہول کی باؤنڈری یعنی آوٹر لیئر کو ایونٹ ہورائزن یا پوائنٹ آف نو ریٹرن کہا جاتا ہے یہ ایونٹ ہورائزن اس روشنی کی ریز سے بنتا ہے جو بلاک ہول سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہوں بلاک ہول کی گریوٹی روشنی کو باہر نکلنے نہیں دیتی اور یہی روشنی دائرے کی شکل اختیار کر کے بلاک ہول کے آج پاس گھومنے لگتی ہے اس ایونٹ ہورائزن سے اندر چلے جانے والی کوئی بھی چیز اب یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی ہاں اگر اس چیز کی رفتار سپیڈ آف لائٹ سے زیادہ ہو تو ایسا ممکن ہو سکتا ہے مگر ہمارے اب تک کے علم کے مطابق روشنی کی رفتار سے تیز کوئی چیز نہیں بلاک ہول کے اندر گر جانے والی چیزوں کا کیا ہوتا ہے کیا بلاک ہول کسی دوسری کائنات میں جانے کا رستہ ہیں ان سب باتوں کا جواب تو ابھی سائنس کے پاس نہیں مگر ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کی ہماری کوشش جاری رہے گی سپگیٹیفیکیشن کیا ہوتا ہے بلاک ہول میں اگر کوئی انسان گر جائے تو کیا ہوگا یہ سب کو جاننے کیلئے ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھئے گا اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولئے تاکہ آنے والی اگلی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی